کہ فوجی عدالت میں سیولینز کے ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری ہے سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی نقول طلب کر لی ہیں جیسے شاہد وحید نے ریمارکس تھی ہے ہمیں پتا تو چلے ٹرائل میں کیا طریقہ قرار اپنایا گیا اعتزاز ایسا نے کہا ان ملزمان کو سزا یافتہ کر کے گھر بیج دیا گیا ہے جواد ادریس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھا لیا اس پر بات کرے گی کرام اللہ جویا سے جی کرام اللہ جویا بتائے گا آپ تک کی سمات کا احوال دیکھیں یہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا لدم قرار دینے کی خلاف اپیلوں پر سمات ہے جس میں جسس امیر زرقان کی سربراہی میں چیر اپنی بینچ اس کیس کی سمات کر رہا ہے اٹھا لیا نے موقع افتار کیا کہ ایڈ پر بیس منزمان رہا ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کے متفرق درخواستوں کے ذریعے دیائی پانے والوں کی تفسیرات جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں اور رہا ہونے والے منزمان کے اقلاب اب کوئی کیس نہیں ہے جسس میاں محمد علی مذر نے اس ستار کیا جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان منزمان کو ستا یافتہ کر کے گھر بیج دیا گیا ہے اعتزاد حسن اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ایک بچے کو ٹائل کیے بغیر ستا یافتہ کیا گیا وہ اب چھپتا پھر رہا ہے اور اعتزاد حسن نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بڑا ہیپرز ہے اور اس تمہارے سے اٹین جنرل کی جو پرفیکشن ہوتی ہے وہ اس کیس میں نظر دیں کہنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ